شاید مجھے اس ویڈیو کے بعد بڑے تانے ملے بڑی ایٹ ملے لیکن یہ معاشر کی ستائی ہے سلام علیکم آج ہم سوسائٹی کے بہت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے لگے ہیں اور وہ مسئلہ کچھ جنازوں اور فوتیتگی سے لے کر ہے میں نے پچھلے کچھ آسے میں کافی ساری فوتیتگی ہیں اور جنازے جو ہے وہ اٹینڈی کی ہیں اور اس کے اندر میں اس کو بڑا ڈیٹیل انیلیسز اس کا کرتا آیا اور میں نے سوچا کہ میں اس کو پوری ایک ویڈیو بن ہوں کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتا تھا اب دیکھیں کسی بھی گھر میں کوئی فوتیتگی ہوتی ہے تو اس گھر کے لوگوں کے لیے بڑی ایک ٹینشن بن جاتی ہے کیونکہ ایک بڑا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اب آپ مجھے ایک باہ بتائیں کیا وہ لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں کیا وہ مہمانوں کو سمالے ہی ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں ایون میں نے ایسے بھی لوگوں کو کئی بار سنا ہے کہ یہ جی کھانے کے باقت جائیں گے افسوس کریں گے اسی وقت جنازہ اٹھے گا کھا پی کے باپس آ جائیں کیا ہمارے سوسائٹی کے اندر پریکٹس چال دی ہے اور کس چیز کو ہم نے پروموٹ کر رہے ہیں اگر میں صرف کھانے کی بات کرتا جالوں جو کہ ہمارے فوتیتگیوں کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے کیا آپ کسی ایونٹ کے اندر رہے ہیں جہاں پر آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے میں تو بڑا ڈیگریٹ کروں گا اس چیز کو جس گھر میں فوتیتگی ہوتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ کھانا ہی نہ دیں کھانا صرف ان لوگوں کا بنتا ہے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے وہ لوگ دوسرے سٹی یا دوسرے علاقے سے آئے ہیں دور دراز سے جن کو کھانا دینا واقعی ٹھیک ہے لیکن اب گلی مولے کے اسی شہر کے لوگ آکے بیٹھ جائیں وہ چیز غلط ہے اور لوگ پراپر لی جاتے ہیں اور اب تو انفاشنیٹلی ہمارے بھی لوگوں کو انوائٹ کرنا پڑتا ہے جن کے گرفت کیوئے بھی ہوتی ہے کہ جی آپ آکے بیٹھ کے کھانا کھالیں کیونکہ مزے کی چیز اس میں یہ ہے کہ اب لوگ باتیں کرتے ہیں اور باتیں بھی کس کس ٹائپ کی ہوتی ہیں میں ان میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں لوگ کھانے میں سے گیڑے نکالتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گوشت کی دو بوٹیاں زیادہ نہیں آئیں ہمارے ڈونگیں کہ اندر بوٹیاں گامتی ہیں اچھا وہ جو فروٹ کٹا ہوا تھا وہ چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا تھا بڑا نہیں کٹا ہوا تھا فروٹ تھوڑا خراب تھا اچھا چاول تو تھے ان میں میچ مسالے کا جو آیا وہ فرق تھا یار دوسری بار آپ کسی ایٹ فوتیتگی پہ آئے ہو آپ اس پہ افسوس کا ازار کرو آپ لوگوں نے گھر سے کبھی کچھ نہیں کھایا یا اگر آپ کو ایک ٹائم پہ اگر ٹھیک نہیں مل پا رہا وہ بھی شکر کریں کہ وہ لوگوں کا رینج کر پا رہے ہیں جن کے گھر فوتیتگی بھی ہے انفرچنیٹلی ہمارے گھروں میں جب فوتیتگی ہوتی ہے تو جس گھر فوتیتگی ہوتی ہے اس گھر والوں کو اس میت کا افسوس نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ انہیں بچاروں کو اٹھا ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کا کھانا پورا کرنا ہے لیٹرلی انہیں یہ بڑی ہوتی ہے دیکھیں آئیں دیکھیں آئیں کہیں سے کھانے کا رینج کرو شامیانے لگو ٹیبل چیئرز یہ وہ یا کیا ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ پریکٹس چال رہی ہے اور ہم لوگ کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کیوں ہم دوسرے لوگوں کی جو وہ ٹینشن اور پریشانی ہے اس کو زیادہ ہی کر رہے ہیں اگر ہم کم نہیں کر سکتے تو ہم کیوں ان میں بڑھاوا دیں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ میتوں اور اس طرح کے گم کے جو مطلب آپ کے دیفرنٹ ہوتی ہیں جگہیں ان میں بھی وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وری بھاریاں رکھی نہیں کہ جی فلانا ہمارے ٹائن پہ آیا تھا ہم بھی جائیں گے افسوس کرنے وہ اتنی دیر بیٹھا تھا ہم بھی اتنی دیر بیٹھ کے آ جائیں گے وہ نہیں آیا تھا ہم بھی نہیں جاتے یا ان کا وہ 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 بندہ آیا تھا ہم بھی اتنے بندے جائیں گے اور دوسری بات کہ کچھ لوگ یہ بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں انفرچنیلی شاید مجھے اس ویڈیو کے بعد بڑے تانے ملے بڑی ایٹ ملے لیکن یہ موشے کی سچائیں ہیں اور یہ ایسی موشے کی سچائیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بڑا لاجمی ہے اور موشے کے اندر اس لحاظ سے تبدیلی لانا بڑا ضروری ہے کہ آخر کار ہم کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں کیا پریکٹس ہم لوگوں نے سوسائٹی کے اندر سٹارٹ گئی بھی ہے لوگ کھانوں کی باتیں بنا رہے ہیں لوگ یہ وری بھجیوں والے کام لگے ہیں جی کہ وہ بندہ آیا تھا ہم بھی جائیں گے یا وہ نہیں آیا تھا ہم نہیں جائیں گے then وہ کل پہ آیا تھا ہم کل پہ جائیں گے ہم وہ کل پہ نہیں آیا ہم کل پہ نہیں جائیں گے دیکھیں کئی لوگوں کی نیچنل مجبوریاں ہوتی ہیں قدرتی طور پر اگر کوئی اس ٹائن پہ نہیں آ بایا بعد میں آ گئے it's okay اس چیزوں کو پروفیشنلی لیا گئے unfortunately ہمارا سوسائٹی کے اندر اتنا بچکانہ اور اتنا انپروفیشنل ایٹیشیوڈ ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا اور میری گزارش ہوگی آپ سب جو دیکھنے والے ہیں کہ اگر کوئی فوتیتگی ہوگی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ہم کے لئے جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں نہ کہ وہ لوگ صرف اس چکر میں پڑھیں ہو کہ جی ہم لوگ لوگوں کا کھانا کی اس طرح سے پورا کریں لیٹرلی جنازوں پہ اور فوتیتگیوں پہ تو کھانا ہی چلتے رہتے ہیں میں یہ دیکھ کے رہاں ہو گئے ہوں اکثر لوگوں کی چار دن یا سات دن کی جو وہ پھوڑی ہوتی ہے جو ان لوگ نے پروپر رکھی ہوتی ہے اب اس کے دن رات کا کھانا جو ہے وہ لوگ بھی آ کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں یار یہ کیا پریکٹیس ہے کئی لوگوں کو تو میں نے یہ تک دیکھا ہے کہ ان کے پروپر وہ بنا ہوئے کہ ہم لوگ انہیں سات دن کھانا جو ہے وہ فوتیتگی والے گھر سے ہی کھانا ہے میں نے اب یہ سوچیں سات دن کھانا یا چار دن کھانا یا جتنے دن بھی کھانا ہے صبح شام دن رات ہم لوگ انہیں فوتیتگی والے گھر سے ہی کھانا ہے ہم لوگ کیا سوسائٹی کے اندر پیکٹیسز کر رہے ہیں میں بار بار یہ چیز ڈیبیٹ کر رہا ہوں کائنڈلی ان چیزوں پر فوکس کریں پلیز فوکس کریں ان چیزوں پر کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور اگر ہم کچھ بہتری لاہ سکتے ہیں تو وہ کریں اگر بہتری نہیں لاہ سکتے تو ان چیزوں کو کم از کم ڈی موٹیویٹ کریں جو کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر پیکٹیسز چاہ رہی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بہت سمجھے ہی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس چیزوں پر کورو فکر بھی کریں گے اور حمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے آخر میں آپ سب سے ایک بات ہی کہنا چاہوں گا Always face the reality because reality is everything سلام علیکم